جنابِ صدر قائدِ محترم آپ نے مجھے تربت آنے کا حکم دیا اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ویجن ہے کہ جب ہم کہتے تھے جب دنیا کہتی تھی کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر تو اس کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان کی فیڈریشن کو جو خطرات لاحق ہیں ان کو صرف ایک ہی صورت میں جوڑا جا سکتا ہے جب مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جڑیں پورے پاکستان میں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں تربت بھی ڈیرہ بکٹی ہے گوادر بھی ڈیرہ بکٹی ہے اسی طرح کولو بھی جو ہے وہ تربت ہے ہم سارے بلوچ جہاں جہاں ہیں یا ہمارے پشتون بھائی بلوچستان میں ہم سب ایک ہیں اور میرے لیے یہ احزاز کی بات ہے کہ آج میں اس سرزمین سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہا ہوں جس سرزمین ہے نہ صرف جمہوریت کے لیے بلکہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑی قربانی دی ہے قائد محترم پاکستان پیپلز پارٹی میرے لیے نئی جماعت نہیں ہے میں جب پیدا ہوا تو میں اسی پارٹی میں تھا صابر بلوچ صاحب آپ کو خود سارا پتہ ہے کہ میرے والد گرامی نے جب سیاست شروع کی تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے سیاست شروع کی اور وہ مرتے دم تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے میں آپ سے مختصر سے صرف چند ایک گزارشات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آج بلوچستان کے لوگ کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ پسمانہ ہیں بلوچستان میں بڑی ڈیپریویشن ہے بلوچستان میں ان پیرلل ڈیویلپنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے ٹیل اینڈ پہ ہونے کی وجہ سے دو کے ادھر کے حالات جو خراب ہیں لائنڈ آرڈر کی جو سیچویشن ہے جس طرح کہا امیر علی مدد جاتک صاحب نے کہ جس طرح مزدوروں کو شہید کیا جاتا ہے یہ کوئی بلوچی روایت نہیں ہے ہمارے ہاں جو باوٹ ہوتا ہے اس کے لیے جان دی جاتی ہے اس کی جان لی نہیں جاتی ہے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ کی قیادت میں انشاءاللہ اس خطے میں امن کا سورج جو ہے وہ تلو ہوگا جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سندھ میں آپ نے زلے سے زلے کو جوڑا ہے سڑکوں کا جال بنایا ہے اسی طرح آپ سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے تمام ازلا کو اس طرح جوڑیں گے اور جو ہیلتھ فسیلٹیز آپ کی قیادت میں چیرمن بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں ہیلتھ فسیلٹیز جو سندھ میں ہم دیکھتے ہیں گمبٹ میں اس کے بعد سکر میں کراچی میں ہمیں امید ہے کہ آپ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں وہ فسیلٹیز یہاں کے لوگوں کو دیں گے اور میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج آپ ہم سے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ آپ تربت میں اس طرح کا ایک ہسپٹل بنا کے جائیں گے جس طرح کا آپ نے سکر میں بنایا ہے اور اس پاکستان کی قیادت میں کسی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو وہ آصف علی زرداری ہے اور انشاءاللہ یہ وعدہ آج کر کے جائے گا اور یہ وعدہ پورا بھی کریں گے انشاءاللہ صدر محترم جس خطے میں آج ہم کھڑے ہیں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑے یہاں موجود رہیں لیکن آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ قوم پرستانہ سیاست کی گھڑ ہے لیکن صدر محترم آج یہاں کا ایک جیالہ ظلعی نازم ہے آپ کے تربت کا اور انشاءاللہ آپ کے جیالے یہاں پر حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی قیادت میں بلوچستان کو ایک پروگریسف جماعت کے طور پر ایک پروگریسف بلوچستان بنائیں گے جس میں تمام اقوام بڑے احترام اور عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ چلیں گے یہ نفرت کی سیاست یہ قوم پرستی کی سیاست جس نے نفرت کے سوا ہمیں کچھ نہیں دیا وہ ہمیں تو کہتے ہیں حضور کہ آپ جو ہے قوم پرستی کی سیاست کریں خود جا کر کسی کی ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی جب یہاں پر دھماکے ہوتے ہیں ایٹوی دھماکوں کی بات کر رہا ہوں خود ڈرائیو کرتے ہیں اس لیڈر کی گاڑی اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو یہ یہ ہے وہ سیاست جس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو یہاں پر اس نیریٹیو کو جو پاکستان کے خلاف نیریٹیو ہے جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو توڑنے کا نیریٹیو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت میں اس نیریٹیو کو نہ صرف چیلنج کریں گے اور عملی اقدامات کر کے جیسے اٹھارویں ترمیم میں آپ نے بلوچوں کو حقوق دیئے ہیں عملی طور پر بلوچستان کے حقوق دے کر انشاءاللہ تعالی اس نظریے کو شکست دیں گے اور تربت کی سرزمین سے وہ شکست کا آغاز آج کے دن ہوا چاہتا ہے آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات